حکایت نمبر ساٹھ جادو گرنی ایک دورندیش بادشاہ اپنے حسنِ صورت و حسنِ سیرت سے آراستہ بیٹے کا رشتہ کسی زاہد و پریزگار صالح خاندان میں کرنا چاہتا تھا بادشاہ نے جب یہ بات شہزادے کی ماں سے کی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ تخوا اور زہد تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مخابلے میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کم تر ہے تو بادشاہ نے جواب دیا دور ہو اے بے اخوف جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے خدا اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے بلاخر بادشاہ اپنی زوجہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادے کی شادی وہی صالح خاندان میں کر دی شادی کو ہوئے کافی عرصہ گزر گیا شہزادے کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے شہزادے کے بیوی بہت خوبرو اور حسین و جمیل بھی ہے لیکن اولاد کیوں نہیں ہو رہی بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیروں اور علماء کو جمع کیا اور خوفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہزادے پر ایک بڑی عورت نے جادو کر دیا ہے جس سے یہ اپنے حسین اور رشک خمر بیوی سے نفرت کرتا ہے بیوی کے بجائے اس جادوگرنی بڑی عورت کے پاس جاتا ہے بس اب جادو کے وہ اس کے عشق میں گرفتار ہے بادشاہ کو اس بات سے بہت غم اور صدمہ ہوا اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سجدے میں رکھ کر خوب رویا جب سر سجدے سے اٹھایا تو ایک مرد غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا آپ ابھی میرے ساتھ خبرستان چلے بادشاہ اس کے ساتھ خبرستان گیا تو انہوں نے ایک پرانی خبر کھو دی اس میں سے ایک بال نکلا جس میں جادو کے ذریعے سے سو گرہیں لگائی گئی تھی تو اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو دم کر کے کھولنا شروع کیا ادھر شہزادہ صحیح تیام ہو گیا آخری گرہ کھلتے ہی شہزادہ اس خبیز بوڑی جادوگرنی کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی جس سے اسے اپنے حسین بیوی خراب اور بری مگر وہ خبیز بوڑی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی پھر جب وہ شہزادہ اس بوڑی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر اس کو نفرت و کراہت شدید محسوس ہوئی اور وہ اپنی اخل پر حیرت کر رہا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا حسین چہرہ مثل چاند دیکھ کر بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللہ کا شکر آدھا کیا کہ جس نے مجھے اس سہرہ انگیزی سے نجات دی تو اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتی ہے کہ انسان اس شہزادے کے مثل ہے اور یہ دنیا اس مکار بوڑی جادوگرنی عورت کی مثل ہے جس نے آشخانے دنیا پر جادو کر رکھا ہے جس سے وہ اس دنیا کے فانی رنگ ابو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کے انوار تجلیات کو بھول چکے ہیں